محسین پاکستان ایٹمی سائنستان جنہیں دا فادر آف اسلامی ایٹم بم بی کہا جاتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج ہم میں نہیں رہے آج 10 اکتوبر 2021 کو صبح 7 بجے 86 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جامرے آج ان کی مکمل بائیوگرافی آپ سے ہم شیئر کریں گے ویڈیو کو پسند کریں تو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اپنے کومنٹس میں ہمیں آگاہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب آپ نے اب تک نہیں کیا تو کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کیجئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پیدائش یکمہ پریر 1936 کو بھارت کے ایک علاقے بھوپال میں ہوئی یہ اورکزہ یعنی پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ کے والد عبدالقفور خان ایک استاد تھے اور والدہ کا نام زلیخہ بی بی تھا 1952 میں آپ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے اور کراچی میں رہائش اختیار کی یہاں آ کر آپ نے ڈیچے سائنس کالیج جانا شروع کیا اس کے بعد 1956 میں آپ نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ ریا اور 1960 میں سولیڈ سٹیٹ فیزکس میں گریجویشن کی گریجویشن کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے سکولرشپ کے ذریعے یورپ میں عالی تعلیم کے حصول کے لیے چلے گئے جہاں 1961 میں آپ جرمنی گئے اور ٹیکنیکل یونیورسٹی آف ویلون میں فیزکس کی تاریم حاصل کی 1965 میں ڈاکٹ یونیورسٹی ان ٹیکنالوجی نیدر لینڈ چلے گئے اور وہاں سے انجینئرز ڈیکنالوجی حاصل کی کیفلیب یونیورسٹی آف ویلون میں 1972 میں آپ نے پی ایشٹی ان میٹالرجکل انجینئرنگ کی ڈیکری حاصل کی یہ وہ وقت تھا جب انڈیا میں ایٹمی پروگرام تیار ہو رہا تھا اور ایٹم بم بنا کر انڈیا جنوبی ایشیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا یہ چیز پورے جنوبی ایشیا خصوصا پاکستان کے لیے بہت نقصان کا باعث بن سکتی تھی اس لیے اس وقت کے صدر پاکستان زلفکار علی بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام بنائے گا اپنی ایک الگ پریس کونفرنس میں صدر پاکستان زلفکار علی بھٹو نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانا پڑی تب بھی پاکستان ایٹم بم بنا کر رہے گا انیس سو بہتر میں زلفکار علی بھٹو نے صدر پاکستان کی حیثیت سے کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ کا افتتا کیا اور اس پروجیکٹ کے کام کا آگاز شروع ہوا اس پروجیکٹ کے چیئرمین مونیر احمد خان تھے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے اس چیز کی شدید مخالفت کرتے ہوئے جگہ جگہ رکافٹے گھڑی کی لیکن اس کامی ممالک جیسے کے سعودی عرب، ایران، لیبیا اور مشرق وستہ کی ریاستوں نے پاکستان کا ساتھ دیا انہوں نے اس کام کے لیے اربو روپے ڈالر اتیا کیے پاکستانی سائنستان دن رات کام کرتے رہے اور ایٹمی پروگرام کی ترقی کے لیے سب کچھ کیا لیکن دو سال کے مسلسل کام کے باوجود انہیں کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ مل سکا یہ چیز جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے علم میں آئی تو انہوں نے نیدر لینڈ میں موجود پاکستانی ایمبیسی رابطہ کیا اور وہاں پر اٹومک انرجی کمیشن میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن ان کو صاف انکار کر دیا گیا یہ چیز ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے انتہائی ناخشکوار تھی لیکن انہوں نے 1974 میں خط لکھا وزیراعظم پاکستان زلفقار علی بھٹو کے نام لیکن اس کو بھی کوئی نتیجہ نہ ملا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ ان کے ایک بھی خط کا جواب مسئول نہیں ہوا لیکن انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور اس پار وزیراعظم پاکستان زلفقار علی بھٹو کو ایک اور خط لکھا جس میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ وہ ایٹم بم بنا لیں گے بس ایک بار انہیں کام کرنے کا موقع دیا جائے اس پار خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وزیراعظم نے نہ صرف ان کا خط پڑھ لیا بلکہ فوراں سے ملٹری سیکرٹری کو اس بات کی تصدیق کا حکم دیا کہ عبدالقدیر خان کون ہے ملٹری سیکرٹری کی تصدیق کے بعد ایک ٹیم بشکیل دی گئی جو کہ نیدر لینڈ گئے اور وہاں موجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے اہل خانہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کا پیغام انہوں نے ان کو دیا کہ وہ اسنان آباد میں آ کر ان سے ملیں دسمبر 1974 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس نان آباد پہنچے اور وہاں سے ایک ٹیکسی لے کر وزیراعظم سیکرٹریٹ چلے گئے چہہاں وزیراعظم زلفقار علی بھٹو سے ان کی پہلی ملاقات اس میٹنگ میں اسحاق خان اور دیگر ملٹری آفیسر شامل تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس میٹنگ میں توٹونیم کے وجہ یورینیم کی طاقت کے بارے میں آگاہی دی اور بتایا کہ ایٹم بم صرف اسی سے بن سکتا ہے یہ چیز سن کر وزیراعظم پاکستان زلفقار علی بھٹو نے کہا کہ ایٹم بم صرف یہی شخص بنا سکتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کہا گیا کہ وہ نیدر لینڈ میں ہی رہ کر اس پروجیکٹ پر کام کریں لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے محسوس کیا کہ ان کی اور ان کے اہل خانہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لہٰذا وہ مکمل طور پر دوبارہ سے پاکستان میں رہائش پذیر ہو گئے اپریل 1976 میں آپ باقاعدہ طور پر پروگرام کا حصہ بن گئے وہاں موجود سائنس دان جو کام کر رہے تھے ان کی کارکردگی آپ کو کچھ اتمنان بخش نہ لگی اس لئے آپ نے ان کی کام کی ایک ریپورٹ تیار کی اور وزیراعظم پاکستان کو پیش کر دی وزیراعظم پاکستان نے جب یہ ریپورٹ دیکھی تو انہیں بہت تشویش کا سامنا ہوا انہوں نے فوری طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا اور یوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک سربراہ کی حاصل سے اٹومک پروگرام پر دن رات کام کرنا شروع ہو گئے اور پھر خدا کا کرم اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی انتھک محنتوں کی وجہ سے 28 مائی 1998 کا دن پوری دنیا کے سامنے آیا اس دن پاکستانی سائنس دانوں نے بلوچستان کے زیرہ چاگی کے ایک پہاڑی سلسلے میں اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کامیاب ہوتے دیکھا اس وقت کے مناظر پی ٹی وی نیوز پر کچھ اس طرح تھے اب بات کرتے ہیں اوارڈز کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ پہلے پاکستانی سائنس دان تھے جنہیں تین صدارتی اوارڈز ملے جن میں نشانے امتیاز 1996 نشانے امتیاز 1999 اور ہلالے امتیاز 1989 شامل ہیں پاکستان کی انیورسٹیوں سے آپ کو تقریباً 60 کورڈ میڈر ملے اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شہرت کا ڈنکہ پوری دنیا میں بچنے لگا لیکن افسوس کہ ان کی شہرت کچھ لوگوں کو برداشت نہ ہوئی 31 مئی 2004 کو انہیں ایڈمی معلومات دوسرے ممالک سے شیئر کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا انہوں نے مکمل وضاحت دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن انہیں نہیں گھر میں نظر بند رکھا گیا اس دوران انہیں بہت سی مالی مشکلات پیش آئیں جس میں گورنمنٹ کی طرف سے انہیں صرف 4000 روپے مالیت کا وظیفہ ملدا جس پر وہ اپنا اور بچوں کا پیٹ بھرتے 2009 کے بعد گورنمنٹ پاکستان نے ان کی دوبارہ سے مدد کی اور انہیں سکون سے رہنے کا کچھ موقع ملدا ازدواجی زندگی کی بات کریں تو 1964 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نیدر لینڈ کی ایک خاتون ہینے سے شادی کی اور ان کی دو بیٹیاں آئیشہ اور دینہ خان ہیں کوبیڈ 19 کے باعث کچھ عرصہ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طبیعت انتہائی ناساس تھی اور وہ اسلام آباد میں ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے آج 10 اکتوبر کو سب 7 بجے وہ اپنے خالی کے حقیقی سے جاملے ان کی عمر 86 سال تھی ان کی وسیعت کے مطابق پیصل مسجد میں ان کی نماز جنازہ 3 بجے ادا کی گئی اور انہیں مسجد کے آہاتہ میں ہی سپردے خاک کر دیا گیا ملکی اور غیر ملکی شخصیات اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے لئے دعائے مغفرت کر رہے ہیں